حیث کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان تفسیر میں ہیں کہ عورت اس سے پوچھتے ہیں کہ حکم حیث کا کہہ دے کہ وہ گندگی ہے تو تم عورتوں سے حیث کی حالت میں الگ رہو اور نستیق نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں یعنی کہ ان کے ساتھ جمع نہ کرو پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے یعنی قبل میں جمع کرو دبر میں نہیں بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی کو صفائی سترائی حاصل کرنے والوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے تقدیر میں لکھ دیا ہے بات اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیث بنی اسرائیل میں آیا ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے